آیت نمبر 11 میں ایک دعوت فکر دی گئی ہادا خلق اللہ یہ اللہ کی تخلیق ہے فَأَرُونِ مَادَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِ تو اے مشرقوں تم یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا جو اور ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہر مشرق جانتا ہے کہ یہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ غیر خدا کو جان بوجھ کر خدا بدلاتا ہے جن عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کیا ناظرین وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تخلیق خدا کی ہے لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر وہ غیر خدا بدلاتے ہیں یہودی جو ہیں عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اللہ کی ذات میں اس طرح انہوں نے شرق ارتکاب کیا وہ بھی جانتے ہیں کہ تخلیق ساری اللہ کی ہے نظام سارا اسی کا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے غیر خدا کو جان بوجھ کر خدا قرار دیا ایک بد پرست یہ جانتے ہیں کہ جس بد کے آگے وہ جھک رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے اس کی تخلیق نہیں ہے اس کے باوجود خدا بدلاتے ہیں ناظرین تعبیلات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں ہر کوئی اپنے موقف پر جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کر سکتا ہے لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ جس رب کا نظام ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے دلائل بالکل واضح ہے اگر کوئی شریک ہوتا تو یہ نظام ایسے نہ چلتا کبھی نظام کچھ ہوتا اور کبھی کچھ ہوتا اس نظام کا تسلسل یہ بتاتا ہے اس نظام کی خوبصورتی یہ بتاتی ہے اس کی پرفیکشن یہ بتاتی ہے کہ وہ ذات تنہا ہے جس کا نظام تنہا ہے ناظرین خلاص کرام یہ ہے کہ توحید کا جو نور ہے وہ کیسا نور ہے کہ جو موحدین ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو توحید کی شما جل رہی ہوتی ہے چاہے ان کے عامال برے ہی سہی لیکن یہ جو اجالہ ہے یہ جو روشنی ہے یہ ان تارکیوں کو بلاقر ختم کر دیتی ہے اور اسی طرح سے جو مشرقین کے دلوں میں شرک کی جو آگ ہے چاہے مشرق بظائر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں یہود و نصارہ کے عامال کیسے ہی کیوں نہ ہوں لیکن یاد رکھئے کہ ان کے شرک کی جو آگ ہے وہ ہر طرح کی اچھائی کو بھلائی کو جلا کر خواہ کر دیتی ہے اور بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن و سنت کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ مشرق جو ہے وہ چاہے کتنہ ہی اچھا کیوں نہ ہو اس کی بھلائی جو ہے دنیا کی حد تک ہے اسے دنیا میں اس کا عجر دے دیا جائے گا آخرت کے اندر اس کے لئے کوئی عجر نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے فرمایا بلکہ ظالمین جو ہیں وہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں یاد رکھئے کہ کفار بالآخر ہیں بدنصیب کہ آخرت کا انجام ان کا نہائی عبرتناک ہے اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے ایمان کو سلامت رکھے عقیدہ توحید پر ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ استقامت عطا فرمائے اسی پر زندگی اور اسی پر مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمائے